سلام علیکم ویورز عثمان خان ہم کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں گرل چکن تکہ گرل چکن تکہ بنائیں گے گھر کے سپائسز کے ساتھ بڑا ہی آسان ہے بڑا ہی ایزی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائیں گے گھر میں ٹرائی کیجئے کیسے بنتا ہے زبردستہ گرل چکن تکہ گرل چکن تکہ کے لئے جو ہم نے سپائسز سکیوپر لگانے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں زیرہ ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون ایک چائے کا چمچ ہمارے پاس ثابت دنیا ہے ایک سٹک ہے دارچینی کا چے سے آٹھ دانیں کباب چینی کے دو لونگ ہیں ایک چائے کا چمچ ہمارے پاس سونف ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ہے یلو ایک بڑی علائچی ہے اور دڑا میرچ ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون کے برابر ہم نے نمک لگا کے چکن کو رکھا ہوا ہے یہ مسالہ ہم پیسنے جا رہے ہیں اس کے بعد دہی آئل اور یہ سارا مسالہ مکس کر کے ہم چکن کے اوپر لگائیں گے اور پھر اس کو رکھ دیں گے مسالہ ہمارا اچھا سا پیس چکا ہے اور ابھی سارے مسالے مکس کریں گے چکن کے اوپر لگانے کے لئے تو ہم لیں گے دہی آدھا کپ کے برابر دہی ہے اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے آئل ڈالا ہے اس کو اچھا سا پینٹا ہے اس کے اندر ہم چار لیمن کا جوس نکال کے وہ اس کے اندر شامل کریں گے اس کے بعد جو ہمارا مسالہ جو پس چکا ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد چکن کے اوپر لگا کے اس کو اچھا سا ٹائم دیں گے اس کو فریج کریں گے اور اس کے بعد اس کو گرل کریں گے بڑا ایزی سا ہے دیکھتے رہے گا جی تو مسالہ ہم نے اس کے اوپر اچھا سا لگا دیئے اس کے بعد اس کی باری ہے اس کو فریج میں رکھنے کی اچھا سا ٹائم دینا ہے جتنا اچھا ٹائم دیں گے اتنا ہی اچھا بنے گا تو چلتے ہیں ہماری چھکن جو چند گھنٹے پہلے ہم نے میرینیٹ کی تھی اس کو ہم گریل کریں گے سبردستہ مسال ہے اس کو لگ چکا ہے اور یہ بہت عالی قسم کے بنے گا یہ ہم نے لیک پیس رکھ دی سائکن اس کا پریسٹ پیس ہے آپ چاہے اس کو سکیورز پر رکھیں یا ایسے ہی گریل کریں جو بچہ وہ مسال ہے تو ہم ایٹ کریں گے ہماری پاس گریل ہے تو اس کو ڈک دیں گے پانچ ساتھ منٹ کے لئے ایک سائٹ سے پھر دوسرے سائٹ سے اس کو پکائیں گے ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دی پوری دو منٹ بعد اب اس کو تھوڑا اور پکائیں گے اس کو ڈک کے ہم پانچ سات منٹ دیں گے پہلا سائٹ ہم نے ترسہ جلدی چینج کر دیا اب اس کو پانچ سات منٹ دیتے ہیں اوکی چیپ تو دس منٹ کے بعد یہ پوزیوشن ہے ہماری چھکن کی یہ بلکل تیار ہے سیرف کرنے کے لئے زبردستہ ہماری چھکن تکہ تو یہ ہے جی فائنل لکھ ہمارے گریل چھکن تکے کی دیکھنے کا بہت شکریہ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائے